7 اکٹوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اس وقت امریکہ سب سے پہلے اسرائیل کے سمرتھن میں آیا تھا اور اسرائیل کو ہجبولہ اور یمن کے ہوتی اور ایران کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے بھومد ساغر میں اپنے تین جنگی یدپوت تینات کیے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو حماس کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی کئی کھیپے بھی بھیجی تھی لیکن گازہ کو لے کر امریکہ کی پولیسی کی کڑی آلوچنا بھی ہو رہی ہے پچھلے ہفتے اسرائیل نے گازہ میں ایک ہوائی حملہ کیا تھا جس میں ورلڈ سنٹرل کچن کے ساتھ سہیتہ کرمی مارے گئے تھے یہ سب ہی ویدیشی مولکے تھے اور اس حملے کے بعد سے ہی امریکہ پر اسرائیل کو لے کر دباو اور زیادہ بڑھ گیا تھا اور بڑھتی آلوچناوں کو دیکھتے ہوئے امریکی راشپتی جو بائیڈن کا اسرائیل کو لے کر رخ بدل رہا ہے دراصل امریکی راشپتی جو بائیڈن نے اسرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے بائیڈن کا کہنا ہے کہ پی ایم نتنیاہو کی گازہ نیتی ایک گلتی تھی اور اسرائیل کو ترانت یدوے رام کرنا چاہیے دراصل اسرائیل کو آپ式 دین مست lei موسیقی 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 آپ کو بتا لے کہ پچھلے ہفتے بائیڈن نے نتنیاہو سے فون پر بات کی تھی جس میں بائیڈن نے نتنیاہو سے کہا تھا کہ وہ گازہ کے بھیتر زیادہ سے زیادہ مانویے مدد جانے دیں اور گازہ کے بھیتر عام ناغری کو پر حملوں کو ترنت روکیں ہماس کے ساتھ یودویرام کو لے کر بائیڈن نے کہا تھا کہ نتنیاہو کو اپنے مدھیستوں کو طاقت دینی ہوگی جس سے وہ ہماس کے ساتھ ترنت ایک یودویرام سمجھوتے پر پہنچ سکیں حالانکہ رفا پر زمینی حملے کو لے کر نتنیاہو اور بائیڈن میں متبھید اور زیادہ بڑھ گئے ہیں ایک طرف نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے رفا پر زمینی حملے کی تاریخ تیہ کر دی ہے وہیں دوسری طرف بائیڈن کا کہنا ہے کہ رفا پر حملہ کرنا اسرائیل کی سب سے بڑی بھول ہوگی کیونکہ رفا شہر میں قریب دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرن لے رکھی ہے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بائیڈن کے بدلے روح کا ایک سیاسی کارن بھی ہے وہ یہ کہ نومبر دوہزار چوبیس میں امریکہ میں راشترپتی چناؤ ہونے ہیں اور امریکی مسلم اور یوہ گازہ کو لے کر بائیڈن کی کڑی آلوچنا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بائیڈن کافی دباو میں ہے